ذرا سوچو ایک کتے کی کاٹنے کے وجہ سے آپ کی حرکت ایک دم کتے والی ہو جائے ایسا ہی ہوتا ہے دیو کے ساتھ اب دیو کتہ بن کر کیا کیا کان کرتا ہے وہ ہم دیکھیں گے پر چیزیں جیسی دیکھتی ہے ویسی ہوتی نہیں ہے کہانی کے شروع تبت سے ہوئی جہاں ایک ہیلیکاپٹر کی آنگ نام کے کتے کو ڈھونڈ رہا تھا جو کی کئی سالوں سے زندہ ہے ان کے پاس اس کتے کی اسی سال پرانی فوٹو تھی اور وہ یہ دیکھ کر بہت حیران تھے کہ وہ کتہ آج بھی زندہ ہے اور ایک بدیس مانسٹری میں موکس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تب ہی ایک بچہ بال لے کر وہاں پہنچا جسے دیکھ کر وہ کتہ اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر آ گیا اور وہی سینیکوں نے اسے دھردبوچا ادھر امریکہ میں ایک بلڈوگ بین نام کے ایک آدمی کے گارڈن میں ہلکا ہو رہا تھا اس پر سیدھی سے بات ہے کہ دیو کو بہت گصہ آ گیا لیکن اس بلڈوگ کا مالک کہنے لگا ہے تو تو رہنے دے میرے کتے سے نفرت کرتا ہے بس پتہ ہے مجھے اب ایک گھر کے باہر ہگنے والے کتے کو پیار کون کرتا ہے اس کے بعد ہم نے ٹی وی پر ایک آدمی کو دیکھا جس کا نام فروسٹر تھا اور اس نے جانوروں پر کیے جانے والے ٹیسٹ پر روکنے کے لیے ایک بلڈنگ میں آگ لگا دی تھی اور دیو ہی وہ وکیل ہے جو اس کیس میں اس کے خلاف لڑنے والا تھا تبھی دیو کی بی بی ریبیکہ نے اس نے اپنے بیٹے جوش کی پیارنٹ ٹیچر میٹنگ پر آنے کو کہا اتنے میں جوش اور کارلی بھی کھانا کھانے آ گئے کارلی نے اسی آدمی کے سپورٹ میں ٹیشٹ پہنی تھی جس کے خلاف اس کا باپ کیس لڑا ہے یہ دیکھ کر دے سوچنے لگا کہ کاش اس رات میں چلدی سو جاتا جر کوٹ میں دیو نے اپنا کیس شروع کرتے ہوئے کہا کہ کمپنی انسانوں کو ہونے والی بیماریوں کا علاج ڈوننے کی کوشش کر رہی ہے تو پہلے تو جانوروں پہ ہی ٹیسٹ کرنا ہوگا نا سیدھا کسی انسان کے پچھوارے پہ تو گھوپ نہیں سکتے انجیکشن اور پھر فروشتر کی لگایا کہ وجہ سے کئی لوگوں کی جان بھی جا سکتے گی جنوائی کے بعد ڈاکٹر کین اور کوزین ڈیو سے ملنے آئے اور اس کے بڑی آپ پردرشن کے لیے اسے شاباشی دی اس کے بعد ڈاکٹر کوزین اپنے باس ٹرکلین سے ملا جس نے اس سے پوچھا کی کیا انہوں نے پتہ لگا لیا کہ وہ کتہ اتنے سالوں سے زندہ کیسے ہے اس پر ڈاکٹر نے بتایا کی کہ اس کتے کی عمر ہر سات سال میں ایک بار بڑھتی ہے اور وہ قریب قریب تین سو سال سے زندہ ہے یہ سنتی ہی انہوں نے تیہ کیا کہ وہ کتے کے خون سے جینس نکال کر ایک انسان کے شریر میں ڈالیں گے پر اب تک کمپنی نے جتنے بھی ایکسپیرمنٹ کیے تھے ان سب ہی کے کچھ نرالے ہی سائیڈ ایفیکٹ ہوئے تھے اور جانوروں پر ٹیسٹ کرنے کے خلا لیپ کے باہر دھرنا بھی چل رہا تھا ٹیو نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ اس کی بیٹی کارلی بھی اپنے بائی فرنڈ کے ساتھ دھرنے میں بیٹھی تھی پاگل کہیں گے کسی نے دیکھ لیا نہ تو نوکری سے نکلوا ہوگے تم مجھے لیپ کے اندر جیسے ہی سائنٹس نے اس کتے کا خون نکالا تو وہ ان سے انجیکشن چھین کر وہاں سے بھاگ گیا اور تبھی کارلی اور ڈری نے بیلڈنگ میں جانے کا پلائم بنایا اور اندر گھستے ہی انہیں وہ کتہ مل گیا جس کے بعد انہوں نے اسے اپنے ساتھ لے جا کر میڈیا کو دکھانے کا فیصلہ کیا واہ کے زیڈون سیکیورٹی ہے لیپ میں بچے مرضی سے بیلڈنگ میں گھس رہے ہیں کتہ انجیکشن چھین کر بھاگ رہا ہے مطلب کمال کھیر جلدی انہیں احساس ہو گیا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں یہ کتہ اسی لیپ سے آیا ہے شام کو جب دیو گھر پہنچا تو گھر پر کتے کو دیکھ کر وہ بہت گصہ ہوا اوپر سے باقی سب نے مل کر اس کا نام شایگی بھی رکھ دیا تھا اس نے جب شایگی کو باہر نکالنے کی کوشش کی تو اس نے دیو کو ہی کاٹ پیا چل گھر سے باہر ہم کو گھر سے باہر نکالے گا اس کے بعد دیو نے گصہ ہو کر شایگی کو انیمل کنچول والوں کو دے دیا کچھ دیر بعد اس کی پتنی ربیکہ دیو کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ اس کا بیٹا میٹس میں فیل ہو گیا ہے اور اگر وہ اپنے پریوار کو تھوڑا ٹائم دے تب تو پتہ چلے کہ کیا چل رہا ہے ان کی زندگی میں دیو نے اسے مناتے ہوئے کہا کہ اب سے وہ اس چیز کا پھولا جان رکھے گا اب تک دیو کچھ عجیب و گریب برطاف کرنے لگا تھا اور اچانک سے اس کے پاس دور دور کی آوازیں سننے کی طاقت آ گئی وہ کتوں کی طرح ہی کھانا کھانے لگا اور دیرے دیرے تو اس کی پوری حرکتیں بلکل کتوں والی ہو گئی تھی اگلے دن کوٹ کی سنوائی میں ڈاکٹر کوزاک نے ثبوت تو پیش کیا لیکن دیو کی عجیب و گریب حرکتوں کی وجہ سے جج نے اسے وارننگ دے کر ٹریک پر بھیج دیا بھی ایک کتا بن گیا دارس نے اندر آ کر اسے پکڑنے کی کوشش کی پر دیو وہاں سے بچ کر بھاگ گیا ادھر شیلٹر میں آ کر سائنٹسٹ شایگی کو اپنے ساتھ لے گئے دیو سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک کتا بن گیا ہے اور وہ سیدھا جا کر اپنے گھر پہنچا یہاں بچوں کو لگا کی شایگی واپس آ گیا ہے دیو کو پتا تو تھا ہی کہ بولو اسے پہچان تو نہیں پائیں گے اسی لئے اس نے اکشروں کو جوڑ کر اپنی بات کہنے کی کوشش کی پر بچوں نے اس پر دھیان نہیں دیا اور فٹا فٹ سب کچھ اٹھا کر واپس رکھ دیا تب ہی گھر کے باہر ایک گاڑی آ کر رکھی اور کارلی نے اپنے بھائی کو بتایا کہ وہ اپنے شریر پر سندر سا ٹیٹو بنوانے جا رہی ہے دیو نے بھی یہ بات سنی اور سیدھا جا کر باہر رکھی گاڑی کے ڈرائیور پر جھپٹا ہماری بیٹی کے کمریا پر ٹیٹو بنوائے کی ادھر شہگی ایک لیب میں پنجرے میں بن تھا اور یہاں ڈیو کا پریوار اس کا انتظار کر رہا تھا ڈیو نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی اس کے اشارے سمجھ نہیں پایا اور رات ہونے پر اسے گراج میں سونے بھیج دیا رات کو ڈیو ایک بار پھر سے انسان بن گیا اور چپ چپ اپنے کمرے میں گھس گیا جہاں ربیکہ نے اسے اتنا لیٹ آنے کے لیے کافی سنایا اور بستر اس کے مو پر فک کر مارا کی باہری سو جا کے فون نہیں اٹھایا میرا پتہ ہے کتنی ٹینچن ہو گئی تھی اس کا بوس کین ڈیو کی کوٹ روم میں کی ہوئی حرکتوں سے خوش نہیں تھا اور ڈیو نے اسے بھروسہ دلایا کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا کوٹ روم میں فروسٹر نے بتایا کہ اس نے آگے اس لیے لگائی تھی کیونکہ اس نے لیپ کے اندر جانور اوپر ایکسپیرمنٹ ہوتے ہوئے دیکھے تھے اور وہاں ایکسپیرمنٹ کے وجہ سے باقی جانور پر کتوں کی طرح برطاف کر رہے تھے اس بات نے ڈیو کا سارا انٹرس اپنے طرف کھیچ لیا اب یہ میرے ساتھ بھی تو یہی ہو رہا ہے سمیں نکال کر ڈیو سکول میں اپنے بیٹے کی ٹیچر سے ملنے گیا اس نے مانا کہ وہ گھر پر زیادہ سمیں نہیں گے پاتا پر تب ہی اس نے کھڑکی سے باہرے بلی کو دیکھا اور دیکھتے ہی اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا اس بھاگ دور کے بیچ اس کا پڑوسی بیکسٹر ڈیو پر اپنی گاڑی چڑھانے ہی والا تھا پر اس نے سمیں پر فریق مار دی ڈیو اس بلی کو پکڑنے ہی والا تھا پر وہ اچانک پھر سے ایک کتے میں بدل گیا اور تب ہی آوارہ جانوروں کو پکڑنے والوں نے اور بلی اور اسے دونوں کو پکڑ لیا ادھر سائنٹس کو لگا چاہد انہوں نے ایکسپیرمنٹ پورا کر لیا ہے اور انہوں نے یہ بات ڈاکٹر کوزیک کو بتائی جو یہ سن کر بہت خوش ہوا دراصل ان کے باس کا پلان اس دوائی کو اپنے شریر میں ڈالنے کا ہے تاکہ وہ اس کتے کے ڈی این اے کا استعمال کر کے اپنی شریر کی عمر کو بڑھنے سے روک سکے ادھر بچوں نے شیلٹر میں آ کر ڈیو کو وہاں سے چھڑا لیا اس کے بعد جوش اسے اپنے ساتھ فٹبال میچ میں لے گیا لیکن وہاں ہمیں پتا چلا کہ جوش کو فٹبال کھیلنا تلکل پسند نہیں تھا وہ صرف اپنے پتا کی وجہ سے کھیلتا تھا اور ساتھ ہی وہ میچ میں بھی اسی میں فیل ہوا تاکہ دیو اس کی فٹبال چھڑوا اسے پڑھائی پر دھیان دینے کو کہیں اس کی دوست نے کہا کہ تو اپنے پاپا کو بتا ہی دونا کہ تمہیں گانا گانا ہیٹر کرنا پسند ہے اور نہ کی فٹبال کھیلنا لیکن جوش کو لگتا تھا کہ اس کی پتا اسے سمجھ نہیں پائیں گے دیو کو یہ دیکھ کر بہت پورا لگا کہ اس کے بچے اسے بات کرنے میں کتنا قطراتے ہیں گھر پہنچنے پر کارلی اپنی بائی فرنڈ ڈرے کے ساتھ اپنے کمرے میں تھی جہاں جا کر دیو نے کارلی کا پنایا ایک پیمپلٹ دیکھا جو اسے بہت پسند آیا اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے بچوں کے بارے کتنا کم جانتا ہے تبھی کارلی نے ڈرے سے کہا کہ اگر انہوں نے شیگی کو لیپ سے نہیں چرایا ہوتا تو اس کی زندگی کتنی غراب ہو سکتی تھی جیسے ہی دیو کو یہ پتا چلا تو وہ ان پر بھوکنے لگ گیا ڈرے نے اسے کمرے سے نکال دیا تبھی جوش ایک گانا گاتے ہوئے باہر نکلا وہ بہت اچھا گا رہا تھا اور ڈیو اسے گانا گاتا سن کر بہت خوش بھی ہوا بچوں کی باتچیت سن کر ڈیو کو یاد آیا یہ آج تو اس کی انیورسری ہے اور اسے اپنی پتنی ربیکہ کے ساتھ ایک ریسٹراؤ میں ڈیو پر جانا تھا وہ راستے سے فول اٹھا کر ریسٹراؤ کے باہر پہنچا لیکن اسے اندر ہی نہیں جانے دیا گیا کیونکہ وہ کتے کے روپ میں تھا ربیکہ نے جب فیگی جیسے کتے کو باہر کھڑا دیکھا تو وہ اسے واپس لے کر گھر آنے کے لئے نکلی راستے میں اس نے ڈیو کو ایک میسیج ڈالا جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ آج اس کے نہ آنے سے کتنی دکھی تھی کچھ دیر بار ڈیو پھر سے ایک انسان بن گیا اور سیدھا جا کر کن سے ملا کیونکہ اس سے پہلے ہی اچانک گارہ بوجھانے کی وجہ سے بہت گصہ تھا اور اس نے ڈیو کو کیس سے ہی نکال دیا ڈیو پھر بھی اپنی اس حالت کی سچائی پتہ لگانے کے لئے لیے لیپ پہنچا لیکن وہ انسانی روپ میں تو اندر نہیں گوز پائے گا اچھا اب انہوں نے سیکیورٹی ٹائٹ کر دی ڈیو نے تھوڑا دماغ لگا کر خود کو پھر سے ایک کتہ بنا لیا اور پھر چپ چاپ چھپتا چھپاتا اندر گز گیا لیپ کے اندر سٹرک لینڈ کو وہ دوائی والا انجیکشن لگایا گیا جس کے بعد اس کا شریر ترنٹ ہی کاپنے لگ گیا تو ڈاکٹر کوزیک نے بتایا کہ اس نے دوائی کے انجیکشن کو ایک دوسرے انجیکشن سے بدل دیا تھا جس سے اب ان کے بوش کا شریر کچھ مہینوں کے لیے کام ہی نہیں کرے گا نہیں سر یہ غلط ہے بہت غلط کیا ہے آپ نے ایک ایک کروڑ ملین کے مو بند رکھنے کے دونوں کو سر بلکل صحیح کیا ہے آپ نے ایک نمبر کا گندہ آدمی ہے ایک انجیکشن اور لگا دو چاہے اس کے ڈیو یہ سب اوپر بیٹھ کر دیکھ رہا تھا اور وہ موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا پر ڈاکٹر کوزیک نے اسے دیکھ لیا اور بعد نے سی سی ٹی وی کیمرہ کی فٹیش دیکھی جس میں ڈیو کی انسان سے کتہ بننے کی ویڈیو تھی اگلے صبح کارلی کو لگنے لگا کہ اس کے ماتہ پتہ الگ ہونے والے ہیں کیونکہ ڈیو اتنے دنوں سے گھر نہیں آ رہا تھا اپنی بیوی کے کالز کا ریپلائی نہیں کر با رہا تھا تو ڈیو جو کتے کے روپ میں ان کے سامنے کھڑا تھا اس نے پھر سے ایک بار اکشروں کے استعمال سے اپنے بات کرنے کے کوشش کی اس نے زمین پر لکھا کی کارلی نے یہ پڑھتے ہی ڈیو کو گلے لگا لیا جوس نے بھی ڈیو سے فٹبال کے بارے میں بات کی تو ڈیو نے اسے میوزک کی آڈیشن دینے کو کہا پھر ڈیو کو اچانک سے اس بلڈاگ بیکسٹر کے گارڈن میں آنے کی آواز آئی وہ اس سے لڑنے جاہی رہا تھا کی بیچ میں سائنٹس نے اسے پکڑ لیا ڈاکٹر کوزاک نے ڈیو کو مار کر اسے ایکسپیرمنٹ میں استعمال کرنے کی بات کہی میرے پہ ایکسپیرمنٹ کرے گا ڈیو نے اسی وقت اسے کارٹ لیا اس کے بعد ہی ڈاکٹر کوزاک بھی ڈیو کے شروعاتی سمیں کی طرح برطاف کرنے لگا ڈیو نے شہگی سے بات کرنے کی کوشش کی دیکھو کتے بھئیہ تم نے کارٹ تو لیا ہے ہمیں لیکن ہم انسان کیسے بنے اب بتاؤ کچھ اب اس میں ہم کیا بتائے بھگوان کا دھیان کرو میڈیٹیشن میڈیٹیشن کرو بھئیہ ہو جائے گا شہگی کی بات سنکر ڈیو نے دھیان لگانا شروع کیا اور وہ جلد ہی واپس سے انسان بن گیا سبھی جانوروں نے مل کر ڈیو کو پنچرے سے بہا نکالا اور بہا نکلنے کے بعد ڈیو نے ایک ایک کر کے سارے جانوروں کو وہاں سے بھگا بھی دیا پر جب تک وہ خود بھاگ پاتا سائنٹس نے اسے بجلی کا جھٹکا جور سے دے کر وہیں گیر لیا ادھر بچوں نے آ کر شہگی کو اپنا باپ سمجھ کر گاڑے میں بٹھا لیا شہگی نے انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ وہ کتہ ہے پپا نہیں لیکن وہ بچارہ کیسے ہی سمجھاتا دوسری اور ڈیو کو پھر سے ایک پنجرے میں ڈال دیا گیا موقع ملنے پر اس بار باقی جانوروں نے اس کی جان بچائے بچے شہگی کو لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچے اور اسے پورا سچ بتایا ممی یہ مت پوچھنا کیسے پر اب یہ کتہ ہی آپ کا ہس بینڈ ہے اسی کا چہرہ دیکھنا پڑے گا کروا چوتھ والے دن یہی ہے جو کچھ ہے ممی ربیکہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی لیکن تب ہی ڈیو نے اسے فون کر کے ساری بات بتائی اور سب کو کوٹ آنے کو کہا لیکن خود بچارہ جام میں خس گیا اس نے گاڑی چھوڑ کر خود کو پھر سے کتہ بنا لیا تاکہ وہ جلدی سے کوٹ پہنچ جائے کوٹ پہنچ کر پہلے وہ اپنے پریوار سے ملا اپنی پتنی کو بھروسہ دلایا کہ وہ ہی ڈیو ہے اور پھر جیسے ہی ربیکہ نے اسے کس کیا وہ ایک انسان میں بدل گیا کوٹ میں جا کر ڈیو نے کین سے کہا سر ایک موقع دے دیجئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دوں گا تب ہی اچانک ڈاکٹر کوزا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا ڈیو نے اسے روک کر اس سے سوال کرنے شروع کیے اور پورے کوٹ کو اس کا سچ بتایا لیکن جیس نے کہا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن کیس ڈاکٹر کوزا کے خلاف تو ہے ہی نہیں اور جج نے ڈیو کو ہی کوٹ سے باہر جانے کے آرڈر دے دیئے ڈیو نے دماغ لگایا کہ جن چیزوں سے وہ کتے میں بدل جاتا ہے اس سے ڈاکٹر کوزا بھی ضرور بدل جائے گا اس نے کوٹ روم میں آ کر واپس ایک ڈنڈا فیکا جسے دیکھتے ہی ڈاکٹر کوزا اس ڈنڈے کو پکڑنے کے لیے بھاگا یہ سب دیکھ کر سب ہی بہت حیران تھے اور تب ہی ڈاکٹر کوزا کے پیچھے سے پوچھ نکل آئی جسے دیکھتے ہی یہ صاف ہو گیا وہ جانوروں کے اوپر کچھ illegal experiment کر رہا ہے جس کے بعد جج نے اسے arrest کرنے کے orders دی دیئے کوٹ سے باہر نکلتے ہی reporters کی بھیڑ نے ڈیو کو گھیر لیا لیکن انہیں چھوڑ کر ڈیو اپنے پریوار کے پاس گیا اور پہلے ان پر زیادہ دھا نہ دینے کے لیے ان سے معافی مانگی وہ لوگ ایک لمبی چھٹیوں پر گئے جہاں ہم نے دیکھا کہ شایگی بھی اب ان کے ساتھ رہنے لگا تھا اور ایسی یہ movie یہاں ختم ہو گئی ایسی اور story سننے کے لیے ہماری پیچ کو like کریں دھنیا واد